راجہ بابو فلم کا بننے والا ہے ریمیک نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکیپی میڈیا میں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ نبیس کے دسک میں ریلیج ہوئی فلم راجہ بابو تو آپ نے دیکھی ہوگی جو ایک ایکشن کومیڈی اور ڈراما فلم تھی اور آپ کو بتا دیں نبیس کے دسک میں فلم ریلیج ہوئی تھی گویندہ سر، قیسما کپور میں، سکتی کپور، گادر خان اس فلم کی مین لیڈ میں نظر آئے تھے اور دوستو آپ کو بتا دیں یہ ایک کومیڈی فلم تھی اور پبلک نے اس فلم کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور اس ٹائم پر آپ کو بتا دیں دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر ایک سپر ڈوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی پبلک نے اس فلم کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور اس فلم کو پبلک نے بار بار جا کر کے تھیٹرز میں دیکھا تھا آپ کو بتا دیں دوستو یہ فلم کا ریمیک بننے والا ہے وہیں دوستو دوسری طرف بات کریں تو بولیوڈ میں ہر دن کسی نکس کی فلم کے ریمیک بننے پر چرچہ ہوتی رہتی ہے اور بولیوڈ میں فلموں کا ریمیک بننا عام بات ہے اور آپ کو بتا دیں ہر کسی فلم کا بولیوڈ میں ریمیک بنتا رہتا ہے کبھی کسی فلم کا تو کبھی کسی فلم کا تو آپ کو بتا دیں کبھی بولیوڈ کی جو اول فلم تھی ان کا ریمیک بنتا رہتا ہے تو کبھی ساؤت کی فلم کو فلموں کا ریمیک بنتا رہتا ہے دوستو وہیں آپ کو بتا دیں کہ راجہ بابو فلم کا بھی ریمیک بننے والا ہے اور اس کی مین لیڈ میں ہمیں ورون دہن اور سردہ کپور نظر آنے والی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم کو ڈیویڈ دہن ڈاریکٹ کرنے والے ہیں آپ کو بتا دیں ڈیویڈ دہن ورون دہن کے فادر ہیں اور راجہ بابو فسٹ فلم کو بھی انہوں نے ہی ڈاریکٹ کیا تھا اور اب اس کا ریمیک کو بھی ڈیویڈ دہن ہی ڈاریکٹ کرنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں اس فلم کی جو ڈائیلوگ ہیں وہ انیس بزمی نے لکھے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں فلم 2022 کے انڈ تک ریلی جو ہو سکتی ہے سردہ کپور اور بروندون اس فلم کی مین لیڈ میں نظر آنے والے ہیں یہ ایک ڈراما ایکسن فلم کا ریمیک ہونے والی ہے تو دوستو اگر آپ بروندون اور سردہ کپور کے پین ہیں تو آپ کو کتنا انتجار ہے اس مووی کا یہاں ہمیں کمنٹ موکس میں بتائیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں تاکہ ایسی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسے کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی